اللہ علیہ وسلم على رسول کریم مما بعد فعوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منیوت الحکمت فغدوت یا خیران کسیرہ صدق اللہ مفسدات نماز کا ذکر جاری ہے کن چیزوں اور کن وجہوں سے نماز پور جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے کل کچھ مسائل پرز کیے تھے آگے سیاز کرتا ہو مسئلہ سینہ کو قبلہ سے فیرنا مفسد نماز ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو یعنی اتنا فیرے ہیں سینہ خاص جہتے کعبہ سے پینتالیس درجے ہٹ جائے جہتے کعبہ سے پینتالیس درجہ اگر سینہ بغیر عذر کے پھر گیا تو نماز فاسد ہو جائے اور اگر عذر سے ہو تو فاسد نہ ہوگی مثلا حدث کا گمان ہوا یہ خیال آئے کہ میرا وضوح ٹوٹ گیا یہ گمان ہوا اور مو پھیر آئی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی وضوح ٹوٹ گیا یہ سوچ کر پھر آئی تھا وضوح کرنے کے لئے جائی رہا تھا اور پھر گمان ہوا کہ نہیں وضوح نہیں ٹوٹا ہے گمان کی غلطی ظاہر ہوئی تو اگر مسجد سے خارج نہ ہوا تھا تو نماز فاسد نہ ہوگی اگر نکل گیا تھا تو نماز ٹھوٹ جائے مسئلہ قبلہ کی طرف قبلہ کی طرف ایک صف کی مقدار چلا نماز پڑھ رہا ہے قبلہ کی طرف ایک صف کی قدر چلا پھر ایک رکن ٹھہر بھی گیا ایک رکن جتنا ہوتا ہے یا تین تسبیح ٹھیر گیا پھر چلا پھر ٹھیر گیا اگر متعدد بار ہو جب تک مکان نہ بدلے نماز فاسد نہ ہوگی مثلا مکان نہ بدلے یعنی مسجد سے باہر ہو جائے یا میدان میں نماز دو رہی تھی اور یہ شخص صفوں سے متجاویز ہو گیا کہ دونوں صورتوں میں مکان بدلے کی ہے اور ان میں نماز فاسد ہو جائے قبلہ کی طرف ایک صف کی برابر چل گیا ادھر نماز پڑھ رہا ہے ایک صف کی مقدار کتنی ہوتی ہے یہ یہاں صف ہوتی ہے اور یہ دوسری صف ادھر تو یہ صف کی مقدار ہے اگر اتنی مقدار میں چلا اور ایک رکن کے برابر ٹھیر بھی گیا یا تین تسبیح کے برابر ٹھیر گیا پھر چلا پھر ٹھیر گیا تو جب تک مکان نہ بدلاؤ نماز فاسد نہ ہوگی مکان بدل تھے مراد مزید سے باہر چلا گیا تو مکان تبدیل ہو گیا یا جا مزید نہیں ہے میدان میں نماز ہو رہی ہے تو اگر یہ شخص سفوف سے کئی صفیں اس سے آگے بڑھ گئے کئی ایک صفوں سے سفوف سے آگے بڑھ گیا تو یہ مکان بدلنے کی صورتیں ہیں ان میں نماز فاسد ہو جائے گا اور یوں ہی اگر ایک دو صف کی مقدار چلا تب بھی نماز فاسد ہو جائے گا کب ایک دو صف کی مقدار چلا میدان وغیرہ گیا اگر مسجد میں ہے تو مسجد سے باہر نکل گیا تو نماز فاسد ہو مسئلہ سہرہ میں سہرہ سمجھے سہرہ جنگل سہرہ سہرہ میں اگر اس کے آگے صفے نہ ہو یہ نماز پر آئے اس کی آگے صفے نہ ہو بلکہ یہ امام ہے اور موضع سجود سے متجاویز ہو مسجد نہیں سہرہ میں اس کے آگے صفے نہیں ہیں اس لئے کے یہ امام ہیں اس کے پیچھے صفے ہیں امام کے آگے تو نہیں ہیں تو اگر موضع سجدہ جہاں اس کی سجدے کی جگہ ہے اگر موضع سجدہ سے یہ متجاویز ہو آگے بڑھ گیا تو اگر اتنا آگے بڑھا جتنا اس کے اور سب سے قریب والی سب کے درمیان فاصلہ ہے اس کے اور یہ قریب والی سب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اگر اتنی مقدار میں امام آگے بڑھ گیا تو نماز فاصل نہ ہوئی اگر اس سے زیادہ ہٹا تو نماز فاصل ہوگا اور اگر اکیلا نماز پڑھا ہے منفرید ہے تو موزہ سجود کا اعتبار ہے یعنی اتنا ہی فاصلہ آگے پیچھے دائیں بائیں کہ اس سے زیادہ ہٹنے میں نماز جاتی رہے گی اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سجدے کی جگہ جتنی ہے اتنی تک وہ رہ سکتا ہے اگر اس سے آگے بڑھ گیا سجدے کی جگہ سے تو نماز فاصل ہو جائے گی یہ سہرہ کا مسئلہ ہے یہ جنگل وغیرہ سہرہ میں مسئلہ سمجھ گئے نا بھی آدھا مسئلہ آپ اشارے سے مجھے مسئلہ اگر کسی کو چوپایا نے ایک دم بقدر تین قدم کی کھیچ لیا یا دھکیر دیا نماز پڑھ رہا تھا کوئی جانور آگے اسے لگا دیا بیل نے لگا دیا گائیوں کا مسئلہ چل رہا ہے اس نے ہی لگا دیا تو اگر تین قدم اس کو کھیچ لیا یا دھکیر دیا تین قدم تو نماز فاصل ہو دو قدم ہو تو نہیں سمجھیں اب وہ قدم کا گمان کرے گا اپنا اندازہ لگائے گا مسئلہ ایک نماز سے دوسری کی طرف تکبیر کے کے منتقل ہونا پہلی نماز فاسد کر دیتا ہے مثلا زہر کی پڑھ رہا تھا اثر یا نفر کی نیت سے اللہ اپر کہہ لیا نماز زہر کی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھنی ہے زہر کی اثر کی نیت سے اللہ اپر کہہ لیا زہر کی نماز جاتی رہا ہے پھر اگر صاحب ترتیب ہے یعنی اس کی زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں چھوٹی ہے صاحب ترتیب ہے تو وقت میں گنجائش پی ہے تو اس کی اثر کی بھی نہ ہوگی بلکہ دونوں صورتوں میں نفر لے اس لیے کہ جس کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی ہے اس کے لیے مسئلہ ہے کہ جس کی جو نماز قضا ہو جائے پہلے وہ پڑھے بعد میں یہ پڑھے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے ہمارے مفتی صاحب قبلہ علی رحمہ تھے مفتی علی مصطفی علی رحمہ صاحب ترتیب تھے صاحب ترتیب کے لیے مسئلہ آئے کہ اگر اس کی نماز کبھی قضا ہو جائے تو وہ پہلے اپنی قضا پڑھے پھر ادا پڑھے دیکھ دیں مفتی صاحب قبلہ سفر میں تھے اور سب لوگوں کو عیشہ کی جماعت کروا دی پھر رات کو مسئلہ دماغ میں آیا کہ میں تو صاحب ترتیب وہ مغرب چھوٹی تھی یا سر چھوٹی مغرب چھوٹی تھی اور سفر میں اور میں نے عیشہ کی جماعت کروا دی رات کو دو تین بجے مفتی صاحب قبلہ نے سب کو اٹھایا کہ تم سب میرے پیچھے نماز پڑھے ہو نماز دورالوں میں صاحب ترتیب ہوں اس لیے مجھے پہلے مغرب پڑھنی تھی میرے پیچھے عیشہ ہوئی نہیں تب پتا جلا کہ حضرت صاحب ترتیب ہیں سبحان اللہ ایسی بڑی سخصیتیں کرم ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ ان بدرگوں کی شاگردگی کا شرفتہ فرمایا ہے تو یہ ہے تو صاحب ترتیب کے لیے پہلے قضاء پڑھنا ضروری ہے پہلے قضاء پڑھنا تو اگر زور کی نماز پڑھ رہا تھا تو اثر کی نیت کر لی اور صاحب ترتیب ہے تو تو پھر زور کی بھی نہ ہوئی نفل ہو گئی اس لیے کہ صاحب ترتیب کے لیے پہلے جو چھوٹی ہے وہ پڑھنا ہے تو وہی مسئلہ ہے کہ اگر ایک نماز سے دوسری کی طرح تکبیر کہہ کر منتقل ہوا پہلی نماز فاسید ہوگی مثلا زور پڑھ رہا تھا اثر یا نفل کی نیت سے اللہ اکمر کا زور کی نماز آتی رہی پھر کہ صاحب ترتیب ہے اور وقت میں گنجائش بھی آئے تو اثر کی بھی نہ ہوگی بڑھ کے دونوں صورتوں میں نفل ہے وقت میں گنجائش ہے اب بھئی اثر کا تو وقت ہی نہیں آیا اثر کا تو وقت ہی نہیں آیا اور زور کی بھی نہیں ہوگی کیونہ اس لیے کہ صاحب ترتیب ہے صاحب ترتیب کو پہلے ترتیب سے نماز پڑھنا ضرور اب ہم لوگوں کے لیے چلے گا ہماری دون جانے کتنی نماز ہی چلی گئے تو ہم کوئی بھی نماز پڑھے قضا کے لیے سے ورنہ اثر کی نیت سے نیت ہے تو اثر اور نفل کی نیت ہے تو نفل یوں ہے کہ تنہا نماز پڑھتا نماز پڑھتا تھا تنہا نماز پڑھ رہا تھا اقضاء کی نیت سے اللہ اکبر کا یہ مقتدی تھا اور تنہا پڑھنے کی نیت سے اللہ اکبر کا تو نماز پڑھتا ہے یوں ہے کہ نماز جنازہ پڑھ رہا تھا وہ دوسرا جنازہ لائے گیا دونوں کی نیت سے اللہ اکبر کا یا دوسرے کی نیت سے اللہ اکبر کا تو دوسرے کی نماز چلو ہوئی پہلے کی نماز جنازہ پڑھتا ہے مسئلہ عورت نماز پڑھ رہی تھی بچہ نے اس کی چھاتی چوس لی عورت نماز مٹی کسی بچے نے اس کی چھاتی چوس لی اگر دودھ نکل آیا تو نماز چلی گئی نماز فاسد ہو گئی مسئلہ عورت نماز مٹی مرد نے بوسا لیا یا شہوت کے ساتھ اس کے بدن کو آتھ لگایا شہوت کے ساتھ اس کے بدن کو آتھ لگایا نماز جاتی رہی عورت کے نماز چلی گئی سمجھے نا یہ تفصیل درکار مسائل نہیں آسا عورت نماز پڑھ رہی تھی مرد نے بوسا لیا یا شہوت کے ساتھ اس کے بدن کو آتھ لگایا نماز جاتی رہی اور مرد نماز میں عورت نے ایسا کیا مرد نماز میں تھا اور عورت نے بوسا لیا یا شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا تو نماز پاسد نہ ہوئی جب تک کہ مرد کو شہوت نہ آج سمجھ گئے مسئلہ داری یا سر میں تیل لگایا نماز کی آلت میں داری یا سر میں تیل لگایا یا کنگا کیا یا سرما لگایا نماز چلی گئی ہاں اگر ہاتھ میں تیل لگا ہوا ہے اور اس کو بدن یا سر میں کسی جگہ پہ پہنچ دیا تو نماز پاسد نہ ہوگی ہاتھ میں تیل لگا ہوا تھا اور نمازی میں تیل کو پہنچ دیا گئی تو نماز نہ گئی مگر تیل لگایا الگ سے ڈالا لیا لگایا سرما لگایا کنگی کی تو نماز فاسد ہوگا مسئلہ کسی آدمی کو نماز پڑھتے میں تماشہ مارا کسی آدمی کو نماز پڑھتے میں تماشہ مارا یا کورا مارا چالو نماز میں مارا تو نماز جاتی رہی اور جانور پہ سوار نماز پڑھ رہا تھا جانور پہ سوار تھا نماز پڑھ رہا تھا دو ایک بار ہاتھ لیا ایڑی سے ہاک نہیں آ ہاکا جانور کو ہاک دے نا ایڑی لگا کے ایڑی سے جانور کو ہاکا ایک دو مرتبہ نماز فاسد نہ ہوگی تین بار پہ دھر پہ کرے گا تو نماز چلے گئے تین بار جانور کو ہاکا ایڑ لگائے ہاکا ایڑ لگائے تو نماز جاتی رہ گئے ایک پاؤں سے ایڑ لگائے اگر پہ دھر پہ تین بار ہو تو نماز جاتی رہ گئے ایڑ لگانا سمجھے نا جانور کو ایڑ لگا لگا جب جانور کو ایڑ لگاتے ہیں تب وہ جانور سمجھتا ہے کہ اب چلنے کا حکم ہو رہا ہے اگر ایک پاؤں سے ایڑ لگائے اگر پہ دھر پہ تین بار ہو نماز جاتی رہ گئے ورنہ نے اور دونوں پاؤں سے اگر ایڑ لگائی تو نماز فاسد ہو گئی لیکن اگر آئیستہ پاؤں ہلائے کہ دوسرے کو بغور دیکھنے سے پتا چلے تو فاسد نہ ہوگی آئیستہ سے ایڈ لگایا کہ دوسرا گھور سے دیکھے تب پتا چلے کہاں ایڈ لگا رہا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی مسئلہ گھورے کو چابو سے راستہ بتایا بتاتے نا ادھر مارو یا چابو سے ادھر مارتا ہے تو گھورہ سمجھ جاتے گی ادھر جانا یا ادھر سے دائیں بائیں سے مارے گا تو گھورہ سمجھ رہے گی دائیں جانا جو چلاتے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے جو سواری ہم کو تو سب گیر میں کیسے لینا وہ پتا ہے چونکہ آج کی سواری آئی نیوٹل کیسے کرنا کیسے گاری اٹھانی کلچ کپ کرنا ایکسیلیٹر کپ دینا ہم اس سواری کے آدمی ہیں اب وہ جو گھورہ گھدہ چلاتے ہیں وہ سواری ان کو پتا گھوڑے کو چابو سے راستہ بتایا مارا تب بھی نماز فاصل ہوگا نماز پڑھتے میں گھوڑے پہ سوار ہوگا نماز جاتی رہی اور سواری پہ نماز پڑھاتا اتر آیا تو نماز نہ گئی سواری پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ گزر چکا مسئلہ تین کلمیں اس طرح لکھنا کہ حرف ظاہر ہو نماز کو فاصل کر دیتا اگر نماز میں تین کلمیں لکھیں اس طرح لکھیں کہ وہ ظاہر ہے کلمہ دکھے کہ یہ کوئی لفظ لکھا ہوا ہے نماز فاصل ہو اگر حروف ظاہر نہ ہو مثلا پانی پہ لکھا یا ہوا میں لکھا تو نماز نہ گئی دکھتا ہے جو لکھا وہ پانی میں لکھے گا تو نماز نہ گئی مگر ایسا کرنا مقروع تیری میں ہے مسئلہ نماز پڑھنے والے کو اٹھا لیا نماز پڑھ رہا تھا اور پڑھنے والے کو نماز پڑھنے والے کو کسی نے آ کے اٹھا لیا وہ بیچارہ خوشی سے آئے اس کو پتا نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے خوشکبری دن اٹھا لیا نماز پڑھنے والے کو اٹھا لیا پھر وہیں رکھ دیا تو اگر قبلہ سے سینہ فیرا تو اگر قبلہ سے سینہ نہ فیرا تو نماز فاسد نہ ہوئی اگر اس کو اٹھا کر سواری پہ رکھ دیا اگر قبلہ سے سینہ نہیں فیرا تو نماز فاسد نہ ہوئی پھر گیا تو فاسد ہوئی اور اگر اس کو رکھ دیا اور اٹھا کر اس کو جو اٹھایا اس کو اٹھا کر سواری پہ رکھ دیا تو نماز جاتی رہی مسئلہ موت جنون اور بےہنشی اس سے نماز جاتی رہتی ہے موت آگئے نماز پاسی ایسی نمازیں تو اللہ قسمت میں دے کہ نماز پڑھتا ہو اور موت آجائے آمین دولو موت جنون بےہنشی اس سے نماز جاتی رہتی ہے موت سے بھی نماز تو اگر وہ زہر پڑھ رہا ہے اور زہر ابھی آدھی نماز پڑھ چکا تھا کہ موت آگئی تو اس کی زہر تو رہ گئی اس کی زہر رہ گئی تو علماء اکرام بیان فرماتے آئیں کہ یہ تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے طرف سے بخشیس والی نماز ہے اس کی نماز رہ گئی موت سے نماز توڑ جاتی ہے یہ نماز تو اس کی ٹوٹ گئی تو ہے بہت بڑا فضل بہت بڑا کمان لے کے نماز میں گئے مگر یہ نماز تو رہ گئی اور یقیناً اللہ بخش دے گا مگر اس کے وارثوں کو اگر مسئلہ معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے اس ایک نماز کا فدیہ نکال دے اس ایک نماز کا فدیہ نکال دے موت جنون بےہنشی سے نماز جاتی رہتی اور اللہ تعالیٰ اسے اس نماز کا حساب بھی نہیں لے گا کیوں؟ اس لئے کہ یہ معذور ہو گیا اب تھوڑا اٹھ کے پڑے گا اگر وقت میں افاقہ ہوا تو ادا کرے بےہنشی سے اہنش میں آ گیا جنون تھا پاگل پن تھا پھر صحیح ہو گیا تو اگر وقت باقی ہے تو ادا کرے ورنہ قضاء بس شد ہے کہ ایک دن رات سے متجاویز نہ ہو ایک دن یا ایک رات مکمل طور پر بہنشی یا افاقہ کا نہ ہو مسئلہ قصدن وضو طولہ جان بوجھ کے وضو طور دیا نماز میں یا کوئی موجوی بھی غسل پایا گیا تو ایسا کام ہوا جس سے غسل پور جاتا ہے یا کسی رکن کو ترک کیا نماز میں کوئی ایک رکن چھوڑ دیا رکو چھوڑ دیا سجدہ چھوڑ دیا کوئی ایک رکن چھوڑ دیا نماز میں تو اس نماز میں اس کو ادا نہ کیا یا بلا حضر شرط کو ترک کیا نماز کی کوئی شرط یا مقتدی نے امام سے پہلے کوئی رکن ادا کیا مقتدی نے امام سے پہلے کوئی رکن ادا کیا اور امام کے ساتھ یا بعد میں پھر اس کو ادا بھی نہ کیا جیسے پیچھے مسئلہ گزر چکا تھا کہ اگر امام سے پہلے رکو سجدہ کر لیا یا امام نے جلد نماز پڑھائی اور اس کا کوئی رکن باقی رہ گیا اور اس کو ضرور یہ کہ جو رکن باقی رہ گیا پھر اس کو بعد میں ادا کرے اسی نماز مگر ایسا بھی نہ کیا یہاں تک کہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیا یا مصبوک نے جس کی چند رکعتیں چھوڑی تھی فوت شدہ رکعت کا سجدہ کیا جس کی چند رکعتیں چھوڑی تھی اس نے اپنی رکعت کا سجدہ کیا اور سجدہ کر کے امام کے ساتھ سحوے میں امام کو سجدہ سحو بھی تھا اس امام کے ساتھ سجدہ سو میں مطابعت کی سامل ہو گیا یا قائدہ آخیرہ کے بعد سجدہ نماز یا سجدہ تلاوت یاد آیا قائدہ آخیرہ کر چکا مگر پھر اس کو یاد آیا کہ مجھے تو سجدہ سو کرنا تھا یا سجدہ تلاوت کرنا تھا قائدہ آخرہ کر چکا اور اس کی عدا کرنے کے بعد پھر قعدہ نہ کیا ڈائریک سجدہ کر لیا اتحاد وغیرہ نہ پڑا قعدہ نہ کیا یا کسی رکن کو سوتے میں عدا کیا نماز کا کوئی ایک رکن ایک رکو سجدہ قیامی ایک رکن ہوا نا مکمل سوتے میں گدر گیا اور پھر جگہ اور اس کو عیادہ بھی اس کا نہ کیا ان سب صورتوں میں نماز فاسید ہوئے ان سب صورتوں میں نماز چلی گئی یہ ساپ بچھو مارنے سے نماز نہیں جاتے مسئلہ ساپ بچھو مارنے سے نماز نہیں جاتے جب تک کہ نہ تین قدم چلنا پڑے نہ تین ضرب کیا جاتے تین مرتبہ نماز میں مارے گا تین مرتبہ تو نماز چلی جائے یا اس کو مارنے کے لئے تین قدم چل دیا تو نماز گئی مگر اس سے کم ہو تین ضرب نہیں ہے تین قدم نہیں ہے تو نماز فاسید نہ ہوگی مگر مارنے کی اجازت ہے اگر چاہ نماز فاسید ہو جائے مگر مار دے اگر چاہ نماز فاسید ہو جائے مگر مار دے ساپ بچھو موزی جانور کو مار دے سمجھے تو ساپ کو جہاں دے کو مار دو ساپ کو چھوڑنا انسانوں پر ظلم ہے آج نہیں مار ہوگے تو کل کسی بندے کو ڈس لے گا جہاں ساپ ملے مار دے یہ کوئی ناغین واغین کوئی کچھ نہیں آتی ہے کہ اگر ناغ کو مار دول تو ناغین مار ڈالے گی ہمیں یہ سب واہیات باتیں ہیں اور کچھ زمانوں پہلے اس پہ بولی ووڈ نے فلمیں بنائی تو بے وقوفوں نے اس پہ عقیدے بنا لیے اس پہ عقیدے بنا لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ تو ان پردوں پہ دکھائے ہوئے سین کا اثر ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ناغ کو مار دیا تو ناغین نے بزنا لے گی ایسا نہیں ہوتا مار دو اس کو حدیث شریف میں موزی جانور کو مار دینا چاہتا علمہ سعیدی نے دلستہ میں لکھا ہے سامپ کو چھوڑنا انسانوں پہ ظلم ہے بھیڑیے کو چھوڑنا بکریوں پہ ظلم آج چھوڑو گئے کل مارے گا اسی طرح ظالم کو چھوڑنا بہت سارے مذہرموں پہ ظلم کی زیادتی ہے کہیں ظالم ہوتا اس کو بھی ختم کرنا ظلم کرتا ہے اس کے ظلم سے روکو روک نہ پاؤ وہ تدبیر اختیار کا ہے جس سے اس کا ظلم ختم ہوتا ہے جب ظلم سر اٹھائے تجھو اس کو موڑ دینا چاہتا ہے اگر نہیں موڑا ہوتا تو آگے جل کے ظلم پھر بہت مضبوط بن جاتا ہے اور پھر اسرائیل کی شکل میں پوری قوم پہ مسلط ہو جاتا ہے پہلے اس کو ختم کرنا ہے سامپ کی چھوڑو نماز میں مانا اس وقت مباہے کے سامنے سے کچھ رہی تھی مباہے جب سامنے سے اور عیزہ دینے کا خوب ہو اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مقروع ہے پھر بھی مار مسلطہ پہ دھر پہ تین بال اکھیڑے بال اکھیڑے یا تین جوئیں ماری ہیں جوئیں سمجھے نا جو سر میں ہوتی ہے جوئیں ماری ہیں یا ایک ہی جوو کو تین بار مارا نا کھن سے جیسے مار تھے نماز جاتی ہے اور پہ دھر پہ نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ مقروع ہے پہ دھر پہ نہ ہو پہ دھر پہ نہ مار مسئلہ موزہ کشادہ ہے اسے اتارنے سے نماز فاسد نہ ہوگی موزہ پہ نہ ہوگی مگر بڑا والا تھوڑا کشادہ ہے موزہ اس کو اتارنے سے نماز فاسد نہ ہوگی اور موزہ پہننے سے نماز چلی جائے گی جا جا نماز کے اندر موزہ پہنا تو نماز جاتی رہی گی مسئلہ گھوڑے کے موں میں لگام دی یا اس پر کاتھی کسی یا کاتھی اتاری نماز جاتی رہی گی اس پر کاتھی کستے ہیں ایک رکن میں تین بار کھجلانے سے نماز جاتی رہی قیام میں اور تین بار کھجلائے پھر رکھا پھر کھجلائے پھر رکھ لیا تو ایک رکن میں تین بار کھجلانے سے نماز جاتی یعنی یہ طرح کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا پھر ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا پھر ہاتھ رکھا لیا ایک ہی رکھ رکھ نماز چلی گئے اور ایک بار ہاتھ رکھ کر چند مرتبہ ایک ہی مرتبہ ادھر میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں آپ کو کہیں بھی خجلی ہو ادھر اگر ہاتھ رکھ ایک ہی بار میں چند مرتبہ ہاتھ پیرا ایسے دو تی مرتبہ چار مرتبہ تو یہ ایک ہی مرتبہ سمجھا جائے گا اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند مرتبہ حرکت دی تو ایک ہی مرتبہ کہا جائے گا سمجھے اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں یہ مسئلہ اگر سمجھ لے رکم ہے پھر ہاتھ رکھ لیں پھر ادھر خجلائے پھر دوسری جگہ اگر ایک ہی رکم میں تین مرتبہ ہاتھ رکھ کے خجلائے آیا ہے تو نماز فاسد ہوئی اور اگر ایک مرتبہ خجلائے یا دو مرتبہ خجلائے پھر رکم کر لیں پھر رکم ایک مرتبہ خجلائے یا دو مرتبہ خجلائے تو نماز نہ جائے گی اس لئے کہ اب رکم بدل گیا پھر سجدے میں دو مرتبہ خجلائے پھر اٹھا پھر دوسرے سجدے میں دو مرتبہ خجلائے تو نماز نہیں جائے گی اس لئے کہ خجلائے اس نے دس بارہ مرتبہ مگر ایک ایک رکم میں دو دو مرتبہ خجلائے تین مرتبہ خجلائے تھا تب نماز جائے گا سمجھ گئی یہ مسئلہ متولی صاحب متولی صاحب ماشاءاللہ ہاں تب نماز نہیں جائیں نماز مختلف جگہوں پر اگر دو مرتبہ خجلائے ایک رکن میں نماز نہ جائے گی مگر جو ہے یہ تین مرتبہ اگر ہوا ایک رکن میں تو نماز فاسد ہو گئی تکبیرات انتقال میں اللہ اکبر کے علیب کو دراز کیا اللہ اکبر کہا اللہ اکبر یا اکبر کہا یا بیک کے بعد علیب پڑھا اکبر کہا نماز چلے گئی اور تحریمہ میں ایسا کیا تکبیر تحریمہ میں تو نماز شروع ہی نہ ہوئی کرت اور اذکار نماز میں ایسی غلطی ہوئی جسے نماز مانا فاسد ہو جاتے ہیں تو نماز فاسد ہو گئی اس کے متعلق مفصل بیان گزر چکا آگے سے یہ مسئلہ آ رہا ہے نمازی کے آگے سے گزر نہ نمازی کے آگے سے کہاں تک بندہ گزر سکتا ہے اب وہ درسہن میں نماز پڑھ رہا ہے پہلے والے تو ہم یہ درسہ گزر سکتے ہیں کہ نہیں اس کے تفصیلی بیان کچھ مسائل آ رہا ہے اس کا پورا بیان مفصل آئے گا نمازی کے آگے وہ سترے کا بیان گزرنے کا بیان مگر یہاں بھی کچھ مسائل جو بڑے اہم ہیں حضرت نے ذکر کیا ہے کل کے درس میں ارز کرتا ہوں نمازی کی ساتھ کرتا ہے تو ہوں کچھ مسائلہ کچھ مسائلہ کچھ بڑے سکتے ہیں موسیقی